السلام علیکم یورنیہ مالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا یہ سوال تھا کہ جیسے اسلام میں ہے کہ لا رہبانیہ فی الاسلام تو ابراہیم بن ادم جو ہیں وہ پھر انہوں نے بات چاہا چھوڑ کے وہ پھر جنگل میں کیوں چلے گئے اور پھر وہ طریقت اور شریعت پھر انہیں کس سے سیکھی ان کے استاد کون تھے یہ پوچھنا تھا جزاک اللہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رہبانیت بطور علاج کے اختیار کی جا سکتی ہے لیکن رہبانیت بطور مقصد کے جائز نہیں ہے یہ جو مطلب لا رہبانیت فی اسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ انسان دنیا شوڑ کے جنگلوں میں چل جائے اس کو مقصد زندگی بنا کے انسان چل جائے یہ اجازت نہیں ہاں بطور علاج کے جا سکتا ہے کہ ابھی بادشاہت کی زندگی تھی اب بادشاہت کی زندگی کو دل سے نکالنے کے لئے بالکل اس کی اپوزیٹ لائف کے اندر جانا ضروری ہے لہذا جنگلوں کے اندر فقر و فاقہ میں چلے گئے تو نتیجہ کیا اس سے کیا ہوگا وہ بادشاہت کا جو خمار ہے وہ ختم ہوگا اور انسان جو وہ فقر و فاقہ میں آئے گا جب فقر و فاقہ میں آیا اب طبیعت کے اندر اعتدال پیدا ہوگا اس اعتدال کا نام تصوف و سلوک ہے جیسے کاغذ کو موڑتے ہیں کاغذ کو اگر موڑ دیا سیدھا کرنے کے لئے اس کو اپوزیٹ موڑنا ضروری ہے منہ وہ سیدھا نہیں ہوگا وہ کھڑا رہے گا اسے اپوزیٹ موڑتے ہیں اسی تصوف اسی کا نام ہے کم کھلاتے ہیں کم پلاتے ہیں کم سلاتے ہیں کم لوگوں سے ملواتے ہیں یہ کیا مطلب ہے یہ مطلب کس کے یہ بالکل اپوزیٹ جو کر رہے ہیں یہ اس کی تربیت اور علاج کیلئے کر رہے ہیں لہٰذا اولیہ کاملین نے جو اس طرح کی رہبانیت اختیار کی ہیں یہ بطور علاج کے کی ہیں اور بطور علاج کے رہبانی اختیار کرنے میں مضاقہ نہیں ہے اور وہ تو تربیت کے لئے کی جاتی ہیں ہاں لیکن بطور مقصد کے اس کو اختیار کرنا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے یہی وجہ کہ اولیہ کاملین جب یہ منزل حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد شہر و بزاروں میں بھی ملتے ہیں پھر لوگ بھی حد کے پاس آتے ہیں فیضان بھی لیتے ہیں اور ان کو فیضان تقسیم بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے اس طرح کیا جا سکتا ہے بہت خوبی